غالب اس شوٹ اور بنیاد فارسی ہند کے اشتراک سے ہم نے جس لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے فارسی اور اردو کے فروغ میں ہندوستانی صوفیہ اکرام کا حصہ اور ان کے پیغام کی اثری معنیویت آج اس کی تیسری کڑی لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے میسٹیسیزم فیلسفی آف پیسفول ایگزسٹینس تصوف مسالمت آمیز بقائے باہمی کا ایک فلسفہ اور اس خطبے کے لیے خاص طور سے ہم نے مدعو کیا ہے اے اے صدیقی صاحب کو جو فارمر ڈی جی پی ہیں پنجاب پولیس کے اور فی الحال جو ہے وہ صوفی فانڈیشن آف انڈیا کے چیئرمین ہیں صوفی فانڈیشن آف انڈیا کی شروعات جو ہے ایک طریقے سے وہ انہوں ہی نے کی ہے اور اس کے بعد بہت سارے صوفی فانڈیشنز انڈیا میں بنے ہیں لیکن تصوف کو اہم سمجھتے ہوئے اور تصوف کے پیغام کو عام کرنے کی غرض سے ان کا یہ اخدام جو ہے وہ کافی قابل استحسان ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کاوش کی اور اس پلیٹ فارم سے انہوں نے تصوف کے پیغام آمن و محبت اور بقائے باہمی کو عام کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی ہیں اور عالمی سطح پر تصوف کے حوالے سے بہت ساری کانفرنسیس کا انعقاد بھی جو ہے وہ اسی زمن میں ہے میں زیادہ تمہید نہیں باننا چاہوں گا صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ پہلے ان کو سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کنکلوڈنگ نیمارکس میں میں اپنی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا میں استقبال کرتا ہوں جناب صدیقی صاحب کا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے خطبے کا آغاز کریں جناب صدیقی صاحب بہت دو شکریہ علی اکبر شاہب میں شکر گزار ہوں غالب انسٹیوٹ کا جنہوں نے یہ سیریز لیکچر کی قائم کی جس سے صوفیزم کا اور مستیسزم کا میسیج جو عملی جامعہ پینا سکتا ہے آج کے موجودہ حالات میں وہ ایک بڑی مثال کے ساتھ قائم کیا ہے پہلے دو خطبے آپ نے سنے ہوں گے اور میں نے بھی اس کو دیکھا ہے میں دو تین باتیں پہلے افراد سے کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بہت بڑا سوفیزم کا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں نے سوفیزم کا مطالعہ ضرور کیا ہے اور اس میں کافی حد تک پچھلے بیس پچیس سالوں میں کام کیا ہے تو ایک تعلیب علم کی حیثیت سے میری جو پریکٹیکل نالج ہے سوفیزم کی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ امام تک پہنچنی چاہیے اس کے بارے میں میں بات چیت کروں گا دماغی طور پر شاید میرے اندر ایک سوفی ایلیمنٹ رہا ہوگا لیکن اس کا ایکچول امسپریشن مجھے جب میں پولیس اکیڈمی پنجاب کا ڈریکٹر تھا تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کیونکہ پنجاب بڑے برے دور سے گزرا تھا ٹیرریزم اور اکسٹریمزم کے وجہ سے اور پولیس کے برطاو میں بڑے نمایا تبدیل ہی آئی تھی اور لوگ بہت بیدار تھے کہ پولیس کا بیہیوئر پولیس کا ایٹیچوڈ اتنا خراب کیسے ہو گیا حالانکہ وہ وقت کی ضرورت تھی لیکن پھر بھی گورنمنٹ بھی کنسرن تھی کہ ہم اس کو کیسے چین کریں اور اس وقت مجھے جب ایک نظر دکھی چیز ایک درگاہ تھی پولیس اکاڈمی کے اندر وہاں پہ ہزاروں لوگ جمعیرات کے دن آتے تھے اور کسی بھی مذہب کے لوگ ایسے بھی آتے تھے اور بڑے پیس اور آمن کے ساتھ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت قدارتے تھے اور ایک ماحول بدل جاتا تھا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے یہ مہم چلائی صوفی فاؤنڈیشن کے اور میں ذکر کرنا چاہوں گا پروفیسر اخترالواسی ناصرین اکوی صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ایک صوفی فاؤنڈیشن کا فاؤنڈیشن کی شروعات کی اور اس وقت اخترالواسی صاحب کے الفاظ بھی اگر کہوں تو یہ پولیس کو ایک صبر کا سفق سکھانا تھا کیونکہ پولیس اکثر جبر سے کام لیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی میجر اس کی پبلک یہ ڈیلنگ میں فرق آتی ہے تو اس جبر کو اگر صبر میں تبدیل کر دیں جو کہ صوفیزم کا ایک بیسک فلسفہ ہے تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اس انسپیریشن کے ساتھ ہم نے یہ شروعات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑھتے بڑھتے یہ اب ایک اس شکل میں آ گیا ہے کہ ناشر ناکوی صاحب اور پٹیالہ یونیورسٹی اس وقت کے وائس چانسلر صاحب نے مل کے صوفی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک صوفی سینٹر قائم کیا جو ابھی بھی چل رہا ہے بہت سارے لوگ اس میں ریسرچ اور سیمینار میں حصہ لے رہے ہیں تو ایک سلسلہ سلچل پڑا ہے آج کے موضوع پہ آتے ہوئے اگر میں بات شروع کروں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ کے صوفیزم کی طرف رجوع کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذہب کا ہم پورا خلاصہ کریں تو ہر مذہب جو ہے بات تو ایک ہی کرتا ہے یونیٹی اف گارڈ جتنے بھی اور وصول ہیں سمام فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں لائف کے وہ سب بھی مذہبوں میں ایک ہی جیسی ہے لیکن فرق تب شروع ہوتا ہے جب ہم ریچولز کے طرف آتے ہیں اور وہ ریچولز کی وجہ سے سماج میں سوسائیٹی میں معاشرے میں انتصار پیدا ہوتا ہے تکلیف شروع ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور شانتی یہ تمام مذہب پہلے سے جب سے دنیا بنی ہے قائم تھے سب ساتھ بھی رہتے تھے سب نے اپنی اپنی کانٹریبیوشن سے انسانیت کو جو سیولائزیشن اور کلچر کی طرف لے گئے اور اکٹھا رہتے رہتے بھی ایک کمپوزٹ کلچر میں سروائیو کرتے رہے آج اس کا دور جو ایک طرح سے ہیٹریڈ میں بدل گیا ہے اگر ہم اس کی وجہ جاننا چاہیں تو شاید بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پہ مذہب اس بات کی وجہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مذہب کی ٹیچنگز ان کے ان کے پرنسپلز ان کے وصول ہر مذہبوں میں ایک ہی جیسے ہیں فرق آتا ہے تب جب ہم ان چیزوں کو ریچوالسٹک طریقے سے انفورس کرنا چاہتے ہیں اور سماج میں اس کی وجہ سے انتشار پیدا کرتے ہیں کچھ رول میڈیا کا بھی ہے میڈیا نے بھی آج کے دور میں چونکہ انٹائر ورلڈ ایک ویلیج کی طرح ہو گیا ہے اور ہر چیز زلدی سے زلدی لوگوں کے پاس پہنچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان سب وجوہات سے آج کا دور بڑا مشکل چل رہا ہے اور ایسے دور میں کسی مجھب کو اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ فلا مذہب ہماری ساری مسکیبتیں دور کر دے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ سماج جتنا بٹنا تھا بٹ چکا ہے جتنا سمٹنا تھا وہ سمٹ چکا ہے اب مذہب کے دائرے میں آکے لوگ چاہے جو بھی کر لیں کنورشن تو شاید ویسے بھی پاسبل نہیں ہے لیکن کوئی ایک دوسرے کو کنونس بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ ہماری فلسفی آپ سے اچھی ہے تو ایسے دور میں سفیزم جو ایک کمپوزٹ کلچر کی طرح سے ہی ڈیولپ ہوا اور ہر مذہبوں میں ڈیولپ ہوا یہ اسلام میں تو ایک سفیزم کا ایک بہت بڑا پھیلا ہوا لیکن شروعاتی دور میں کرشیانیٹی میں دیکھیں آپ ہندویزم میں دیکھیں بدھزم کو دیکھیں تو بہت سارے مذہبوں میں یہ سفی دور آیا حالانکہ یہ پنپ نہیں پایا یہ اور بات ہے کئی جگہوں پہ ہم کو موقع نہیں ملا کئی جگہوں پہ اس میں اس طرح کے لوگ نہیں آئے جو سفیزم کو بڑھا سکتے تھے ایک اسلام میں ایک ایسا مذہب تھا جس نے سفیزم کو اپنائے رکھا سفیزم کو قائم رکھا اور شاید اگر یہ بہت زیادتی نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ زیادہ تر اسلام سفیزم کی وجہ سے پھیلا جس کی روایتیں موجود ہیں اور ہسٹری میں بھی بات آپ دیکھ سکتے ہیں اب سفیزم کو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جو ریچوالسٹک ریلیجن تھا یا جو اورنائیز ریلیجن تھا اس سے ایک طرح سے بغاوت کر کے اور اسے ایک طرح سے ہٹ کے انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف بنیادی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اور گاڈ نے اور سپریم پاور نے دیا لوگوں کو اسی کے اوپر چلنے کی ہدایت شروع کی خود پریکٹیکل کر کے دکھایا لوگوں کو پھر اپنے آپ کو ڈینائی کیا ساری دنیا کی سہولیات ٹولرنس کا پارٹ پڑھایا تو ایسا ایک یہ مومنٹ انہوں نے چلایا جو شاید آج تک صوفی تو نہیں رہے لیکن ان کی ٹیچنگز کے ذریعے وہ اپنے اس میسیج کو آج بھی کنوے کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو کچھ امن شانتی سماج میں قائم ہے وہ ان کی محنت کا اثر ہے اور ان کی ٹیچنگز کا اثر ہے میں اس سلسلے میں دو چار باتیں اور کہنا چاہوں گا جی جی کہ صوفیزم کا رول جو ہمارے کمپوزٹ سوسائیٹی کو بنانے میں تھا وہ شروعات تو بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن انسانی نکتے نظر سے اگر دیکھیں تو سیون سنچوری میں جب سے یہ تھوڑا بہت لیٹریچر اکٹھا ہونا شروع ہوا اور جس کے شروعات شاید امام غزالی صاحب نے کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو اور بات میں جلال الدین رومی صاحب اور بہت سارے شورا وردی صاحب ان لوگوں نے تمام کمپائل کر کے اس ٹریٹائز کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہندوستان میں اگر صوفیزم کے بعد دیکھی جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مغلوں کے جو آنے کا وقت ہندوستان میں ارسٹوائل پنجاب جو کی ایک بڑے زرخے زمین تھی صوفیزم کی اور آج بھی ہے وہاں سے یہ سلسلہ ہندوستان میں پھیلنا شروع ہوا کچھ سلسلے ساؤت سے بھی آئے جہاں کے ٹریڈرز کمیونٹی باہر کے میڈلیسٹ کنٹریز سے آئی انہوں نے بھی صوفیزم کے پیغام کے ذریعے اور صوفیزم کے ذریعے اسلام کو یہاں پہ پھیلائے اور نہ صرف پھیلائے بلکہ اس کی طرف لوگوں کو راگت کیا اور ان کی ٹیچنگز کو ماننے کے لیے آج بھی لوگ اگر اسلام نہیں قول کرتے تب بھی وہ سارے اصول صوفیزم کو مانتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سپیرچول سسٹم ڈیولپ ہوا یہ بے شک لوگ اس حد تک نہیں جاتے جو صوفیز ڈیزائر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک جو میٹا فیزیکل ورلڈ ہے اور ایک جو سپیرچول ورلڈ ہے اس میں شاید لوگ ہمت نہیں کر پاتے کیونکہ آپ شاید زیادہ دنیا بھی اٹریکشنز ہیں لیکن ان کی ٹیچنگز کو آج بھی فالو کرتے ہیں اور ہم پنجاب میں اگر دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا یہ جو لسٹ آف پوئیٹس اور سنگر جنہوں نے پوئیٹری کو اپنا ایک ذریعہ بنایا لوکل لینگویز کا استعمال کیا کیونکہ اردو فارسی تو آج کی زمانے میں مسلمان بھی نہیں جانتے اور پڑھتے نہیں انفرچنیٹ بات ہے لیکن جو لوکل لینگویز کا استعمال کیا ان صوفی حضرات نے ان پوئیٹس نے بڑے نمائے نام ہے اس میں باب ابولہ شاہ وارس شاہ اور آگے چلے آئیے تو حضرت امیر خسرو صاحب جنہوں نے بھی تمام زبانوں کو استعمال کر کے صوفیزم کا میسج موسیقی کے ذریعے میوزک کے ذریعے پوئیٹری کے ذریعے لوگوں نے پہنچایا اور وہی آمن اور بھائی چارہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو انفلینس کرنے میں کام آیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مذہب کو کیوں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آج کے زمانے میں مذہب ماننے والے جو کٹرپنتھی لوگ آ چکے ہیں معاشرے میں جنہوں نے ریچولز کو ہی ایک سب کچھ سمجھ کے اور اس کو ہی ایک آبجیکٹ بنا کے مذہب کا ایک پھلاو کیا اور ایک اپنی اپنی وراثت بنائی اس میں وہ آنچ نہیں آنے دیتے ہماری تیچنگ سسٹمز جو ہیں اس میں صحیح مذہب کو ہم نہ سمجھ کے یعنی قرآن کو ہم سمجھ کے نہ پڑھنے کی بلکہ صرف ایسے ہی پڑھنے کی روایت ہم نے بنا دی جو شاید ہم جیسے لوگ جن کو کہ ہم اپنے آپ کو پڑھے لکھا سمجھتے ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ قرآن ایک بار پڑھ لیا تو بس کافی ہے اور دن بار پڑھ لیا ہے اور ورس پڑھ لیا تو اور بھی کافی ہے حالانکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سمجھتا ہوں سب سے بڑا صوفی ٹریٹائز ہے کہ جس میں جو پریکٹیکل باتیں ہیں عملی چیزیں ہیں اگر اس کو فالو کریں تو صحیح معنوں میں کوئی انتشار کوئی کانفلٹ سوسائیٹی میں نہیں ہوگا ہم ٹالریٹ نہیں کرتے جو بہت سارے اصول میں کچھ گنانا چاہوں گا صوفیزم کے ہیں اور صوفیزم جس کی وجہ سے آج دمائی طور پہ ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ ان انتشار کو اور سماج کے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کو یہ صوفیزم کے جو اصول ہیں اس کو ماننا پڑے گا اور اس کی طرف جانا پڑے گا تو سب سے بڑی بات ہے ٹولرنس کی ہمارے اندر ٹولرنس کے بالکل کمی ہے اور ہم دکھاوے میں صرف بلیو کرتے ہیں ریالیٹی میں بلیو نہیں کرتے دوسروں کو انسانی رشتوں کی انسانوں کی قدر نہیں کرتے جو ایک سیلفلس ایٹیچوڈ آ گیا ہے جس کی وجہ سے کہ ہم اپنی فائدے کے لیے ایک غریب انسان کی قربانی دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تو ہیومینٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ صوفیزم کا ایک مین پلر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام اصولوں کو اگر ہم لگاتار مانتے رہیں سب سے پہلا اصول جو یونٹی اف گارڈ ہے ان کا یونٹی اف گارڈ میں تو کوئی شک نہیں ہے ہر مذہب یہی سکھاتا ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ اور بھگوان اور سب ایک ہی ہیں انہی نے سب کو بنایا ہے اور مور اور لیس سب کی ٹیچنگز بھی ہے اگر دیکھیں تو وہ فنڈیمنٹلی وہی ہیں ہومانیٹی سے ریلیٹڈ لیکن ہم اپنے معاشرے کا حساب سے جو قائد ایک آنون بناتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ہم الٹا سیدھا نظریہ ڈال کر انتشار پیدا کرنے والے حالات کرتے ہیں پھر یونیورسل بریدر ہوت کی ایک بہت بڑی مثال جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اگر یونیورسل بریدر ہوت نہیں ہوگا تو سوسائیٹی کیسے ترقی کر سکتی ہے یا سوسائیٹی آگے کہاں جا سکتی ہے تو یونیورسل بریدر ہوت کا اصول اگر ہم فالو کریں تو اس سے یومینٹی بھی اور آپ کے ڈالرینس بھی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے پھر سمپلسٹی ان لیوین انہوں نے اصوفیوں نے اپنے آپ کو ایسے نباس میں اور ایسی جگہ رکھا جس کو لیے بہت زیادہ افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان بہت مختصر سی چیزوں کے بہت مختصر سی چیزوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی اچھی بڑھار سکتا ہے تو یہ لیوینگ آف سمپلسٹی اور سمپل لائف یہ بہت ضروری ہے اور فارگیونس ان کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ اصول ہے فارگیونس ہم ایک دوسرے کو اگر ماف کرنا سیکھ لیں ایک دوسرے کی گلتیوں کو در کنار کرنا سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی جھگڑے اور کانفلکٹ ہوتے ہیں وہ کبھی ہوں گے ہی نہیں علاوہ اس کے اگر ہم دوبارہ اس پہلو کو دیکھیں کہ سوفیزم اور نا آرگنائز ریلیجن میں کتنا ایک فرق ہے جو اس کو کہ ہم تائے کریں گے اس سے پہلے کہ ہم سوفیزم کے اصولوں کو فالو کریں ہمارے حساب سے سوفیزم ایک ڈائریکٹ اپروچ ہے اپنی اپنی عبادت اور اپنے اپنے اللہ کو اور اپنے اپنے ایسٹ کو جو بھی جیسا مانتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ اپروچ سوفیزم پریکٹس کرتا ہے اور وہی سکھاتا ہے جبکہ آرگنائز ریلیجن میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بغیر شفارش کے اور بغیر انڈائریکٹ میتھرکٹس کے شاید اللہ تک نہیں پہنچ سکتے دوسری چیز ہماری جو بنیادی بات ہے اور آج کے جو موجودہ سنچری ٹونٹی فرس سنچری کے حالات ہیں اس میں مذہبوں کے اندر اتنا انتشار پیدا ہو گیا ہے کہ اس خائی کو اب کوئی بھی پیس کمیٹی یا مچول میٹنگ یا گورنمنٹل انٹرفیرنس یہ دور نہیں کر پاتا لیکن ایک سوفیزم ایسا پلیٹ فارم ہے چونکہ یہ کسی ایک مذہب کو نہیں پرموٹ کرتا صرف انسانیت کو پرموٹ کرتا ہے اس پلیٹ فارم پہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں آپ نے ایکزامپل کے طور پر دیکھا ہوگا تمام درگاں ہیں اور اتنے صوفی خان کا ہیں ہر قسم کے مذہب کے لوگوں سے بھری رہتی ہے اور سب کے فیت اور سب کے بھروسہ صوفی ادرات پہ رہتا ہے کو انکیش کرنا چاہیے صوفیزم کو بڑھاوا دینا چاہیے صوفیزم کے میسیج کو بڑھاوا دینا چاہیے اور اس کو سماج میں ایک ایسے بنیادی دھانچے کی طرح کھڑا کرنا چاہیے جس سے یہ مذہب اور گورنمنٹ اور شوشل ایکنامکل جو پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے جو انتشار فیلتا ہے اس کی وجہ سے جو پرابلمس آتی ہے پیس ڈسٹرڈ ہوتی ہے اس کو ہم روک سکیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صوفیزم کو ایسے فلاسفی اور ایسے فیت ہم فریکٹیکل سنس میں اگر لیں تو ہمارے لئے زیادہ مفید ہے اس کا جب میٹا فیزیکل آسپیکٹ ہے جس میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں جو سیلف کو گوڈ کی طرف لے جاتا ہے سیلف انائیلیزن ہوتا ہے بہت ساری سٹیجز ہیں اس کی اس صوفیزم کو ہم انڈیویجولی بے شک پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن سماج کے فائدے کے لیے اگر صوفیزم کو استعمال کرنا ہے تو میری سمجھ سے اس کو ٹریکٹیکل آسپیکٹ پہ لے جانا پڑے گا اور وہی چیز ہمارے تمام رہنما ہیں ہمارے تمام ریلیجس لیڈر ہیں گورنمنٹ پورٹیکل لیڈرز ہیں ان سب کو صوفیزم کے پلیٹ فارم سے ایک نئی دنیا کی طرف پیسفل دنیا کی طرف پیسفل گلوبل برادر ہوت کی طرف لے جا سکتے ہیں میں ایک بار پھر صوفی فاؤنڈیشن کی طرف سے اور اپنی طرف سے غالب انسٹیوٹ کا شکر قدار ہوں کہ انہوں نے یہ لیکچر سریز اورگنائز کی اور ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات بھی رکھ سکیں اور لوگوں کو اس بات کی انسپریشن بھی دے سکیں کہ وہ صوفیزم کی طرف رجوع کریں اور سماج میں سانتی لائیں بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کی گفتگو اگرچہ مختصر تھی لیکن معصر تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو کی بنیاد تھیوری سے زیادہ علم سے زیادہ تجربات پر تھی اور ظاہراً یہ سارے تجربات آپ کی زندگی کے ہیں آپ نے پولیس اکیڈمی میں رہتے ہوئے جن کمیوں کو محسوس کیا جو انسانی اقدار ہونی چاہیے چاہے وہ پولیس سسٹم میں ہوں چاہے عام معاشرے میں ہوں اس کے فقدان کا جب آپ نے احساس کیا تو آپ نے روجوع کیا صوفیزم کی طرف آپ کی گفتگو کو اگر میں ایک خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہوں تو آپ آپ نے جس طریقے سے مذہب اور تصوف کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنے کی اور دونوں کو ایک سمت میں جو چلنے کا نظریہ ہے اس کے اوپر جس طریقے سے بات کی تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے تصوف جو ہے وہ انسانیت کی آواز ہے لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے جب بات عمل کی آتی ہے تو اس میں اگر لوگوں کا جو نظریہ ہے عمل کو لے کر اور عقیدے کو لے کر اگر اس میں وہ پختگی نہ ہو کہ جو ہمیں مذہب کی طرف سے ملی ہے میں مثال کے طور پر ارز کرنا چاہوں گا کوئی تصادم نہیں ہے مذہب کے درمیان اور تصوف یا میسٹسیزم کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ ترتیب کا فرق ہے ترتیب کا فرق یوں ہے کہ سورہ جمعہ کی وہ آیت جس میں خدا بند کریم جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیصد کے مقصد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد دیتا ہے کہ اکثر جمعہ کے دن جو ہے ہم اس آیت کو سنتے بھی ہیں سورہ جمعہ پڑھی بھی جاتی ہے لیکن اس میں ایک ترتیب ہے جس کی طرف ہم لوگوں کا دھیان کم جاتا ہے وہی سے مشکل شروع ہوتی ہے کہ جو ہمیں ایک ایسی فیلوسفی یا ایک ایسی روش میں پناہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے جو آج کل کا جو ایک چلن ہے روایتوں کا اس سے ہٹ کر کے ہو اب اس آیت میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے آپ امیوں میں ایک ایسے رسول کو بھیجا جو آپ ہی میں سے ہے اس رسول کا کام کیا ہے اور اس کے کاموں کی ترتیب کیا ہے اب یہ رسول کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کے لیے اس کی آیات کو پڑھتے ہیں قرآن کی آیات ظاہر سی بات ہے پڑھی جاتی ہے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ترتیب ہماری الٹی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وَيُوزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اس کے بعد اور علم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ہمارے ہاں جو تذکیہ والا مسئلہ ہے جس کے اوپر تصوف کا سب سے زیادہ ظہر ہے یہ ترتیب میں بعد میں آتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے تو صوفیوں نے خاص طور سے اس چیز کی طرف توجہ دی تھی کہ پہلے انسان کا تذکیہ نفس ہو اس کے بعد اس کو تعلیم دی جائے مذہب کی اس کے بعد اس کو عقیدے کی پختہ تعلیم دی جائے تاکہ جو مقصد ہے مذہب کا وہ حاصل ہو سکے ہم اکثر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں بعض صیرت کی کتابوں میں بھی مل جاتا ہے کچھ لوگ اس کو مشتبہ بھی قرار دیتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر ایک بڑیہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ ان کے اوپر کڑا پھینکا کرتی تھی اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ اس راستے سے گزرے اور کبھی پلٹ کے اس کو برا بھلا نہیں کہا اب آپ جو ہے اس کے پاس نہیں گئے اور جا کر کے اس کو علم نہیں سکھایا آپ نے قرآن کی کسی آیت کی جو ہے وہ تلاوت اس کے لیے نہیں کی آپ نے اپنا راستہ نہیں بدلا اور اکثر جب وہ کڑا پھینکتی تو آپ جو ہے وہ خندہ پریشانی کے ساتھ وہاں سے گزرتے رہے ہیں آخر جب وہ بیمار ہوئی اور ایک دن اس نے کڑا نہیں پھینکا آپ اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے تو بڑیہ کو جب پتا چلا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر میں کڑا پھینکا کرتی تھی تو وہ پشیمان ہوئی اور اس نے پوچھا کہ آپ کس مذہب کے پیغمبر ہیں یعنی اس بڑیہ کا تذکیہ ہو چکا تھا یہ جو تذکیہ کا مرحلہ تھا اس کے اوپر ایک اردو کے مشہور شاعر کا شعر بھی ہے کہ پھینکا کرتی تھی کڑا سرے پاک پر آپ بہرے عیادت گئے اس کے گھر پھینکا کرتی تھی کڑا سرے پاک پر آپ بہرے عیادت گئے اس کے گھر کتنی بدبخت تھی کتنی خوشبخت تھی یاد آتی ہے مجھ کو وہ بڑیہ بہت تو یہ جو ترتیب ہے تذکیہ کی یہ جو اخلاق اور اخلاقی اور انسانی اقدار کو سکھانے کی ترتیب ہے میرے خیال سے اس کا فقدان ہے آج جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب میں سب سے پہلے انانیت کی بات آتی ہے نفس کی بات آتی ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مذہب کی تبلیغ کیوں کر رہے ہیں وگرنہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مذہب اسلام نے ہمیں سکھائی نہ ہو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ملتی نہ ہو آپ نے تو خود کہا ہے کہ بوئیس تو لیوتا میں مکارم الاخلاق میں مبوس ہی اسی لیے ہوا ہوں کہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں لیکن آج جو ہے وہ نفس پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آج جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہ مذہب کی انسانی اخدار کی بات کرنے لگے گا تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کس مسلک کا ہے اگر مسلک کا ٹریڈ مارک اس پہ آ گیا تو پھر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی مسلک سے اگر آپ آگے بڑھیں گے اگر دوسرے مذہب کا ہے کس مذہب کا ہے اس مذہب کا تو اس کی بات بھی سنی نہیں جانی چاہیے ایسی صورت میں ہمیں اس ٹریڈ مارک سے باہر نکلنے کے لیے اور جو ایک یہ سکہ بند روش ہے کہ اگر اس مذہب کا آدمی بول رہا ہوگا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی اس مسلک کا بول رہا ہوگا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی ایسے میں تصوف جو ہے وہ ایک بہترین راہ ہے کہ جہاں کم سے کم ابھی تک کا جو مشاہدہ ہے اس میں اس طرح کا تاثب دکھائی نہیں دیتا دوسرے لوگ جو ہے بہ آسانی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں مائل ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس تاثب اور اسبیت کا ہمیں سامنا نہیں ہوتا اس لیے تصوف کے پلیٹ فارم سے اور خاص طور سے تصوف کے ہاں اور صوفیہ کے ہاں مذہب کو عام کرنے کی اخلاقی اقدار اور انسانی اقدار کو عام کرنے کی جو ترتیب ہے جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے کی ترتیب ہے خود انہی کی ترتیب ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے امین بنیے لوگوں سے قبول کرائیے کہ آپ امین ہیں اس کے بعد امانت داری کی تبلیغ کیجئے آپ پہلے سچ بولیے اور قبول کرائیے اپنے دشمنوں سے کہ آپ سچے ہیں اس کے بعد لوگوں کو سچ بولنے کی تلقیم کیجئے یہ جو ترتیب ہے اس کا فقدان ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ مذہب کی ہو رہی ہے اخلاقی اقدار کی تبلیغ ہو رہی ہے انسانی اقدار کی تبلیغ ہو رہی ہے عداب و رسوم کی تبلیغ ہو رہی ہے اور وہ چیز خود مبلغ میں نہیں پائی جا رہی ہے یا وہ تذکیہ نفس کے پہلو کو بھول چکا ہے اور وہ آسپیکٹ کو پورے طریقے سے اگنے اور اگنور کیے ہوئے ہیں ایسی صورت میں مذہب جو ہے وہ معصر ثابت نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب میں ایک دوسری بڑی خامی مذہب کی خامی نہیں ہے مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں کی خامی ہے ہم نے دیکھا کہ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر دربار سے جڑ گئے دربار کی سیاست کے مطابق چلنے لگے امیروں اور حاکموں کی آواز بن گئے ان کے کہنے پر فتوے دینے لگ گئے یہ تاریخ میں ہمیں اکثر اور بیشتر یہ چیزیں نظر آئی لیکن صوفیہ کے ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کم پر صبر کیا قناعت کی لیکن وہ کسی کا آلائکار نہیں بنے تاریخ جب ہمیں بڑھ کر ہماری اس میں مدد کرتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں نے وہ مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں نے اس مذہب کو بدنام کیا وہ مختلف مراحل پر تاریخی مراحل پر حاکمین وقت کا آلائکار بنے لیکن تصوف جو ہے اس میں اکثر جو ہے ہمیں ایسا ملتا ہے کہ وہ لوگ جس نسبو لین کو لے کے چلے تھے اسی کو لے کر چلتے رہے تو تصوف یقیناً آج بھی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو اسلام کی روح کو لے کے چل رہا ہے جو اصلی تصوف ہے جو لوگ تصوف کی تاریخ کو جانتے ہیں جو لوگ تصوف کے شعار کو جانتے ہیں جو لوگ تصوف کے حدف اور مقصد کو جانتے ہیں جو لوگ تصوف کے نسبو لین کو جانتے ہیں اور تصوف کی بنیادوں کو جانتے ہیں یقینی طور پر وہ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ تصوف جو ہے وہ روح ہے اسلام کی اور جتنے بڑے صوفیہ ہیں انہوں نے عملی طور پر اسلام کو پھیلایا ہے صرف زبانی طور پر اسلام کو نہیں پھیلایا ہے تو اس لیے بنیادی طور پر مذہب میں اور تصوف میں کوئی تصادم نہیں ہے لیکن ہاں جو آج چیزیں خانوں میں بڑھ چکی ہیں جو آج اسبیت اور تعصب کا ہمیں سامنا ہے اخلاقی اور انسانی اقدار کی تبلیغ میں اس سے ایک مفر کا راستہ ہمیں فراہم کرتا ہے تصوف اور آپ نے اپنے تجربات کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت اچھی گفتگو کی ہم آپ کے شکر گزار ہیں یقینی طور پر آج تصوف کے پلیٹ فارم سے اور جو صوفی پانڈیشنز ہیں ان کے پلیٹ فارم سے محبت اور امن کے پیغام کو عام کیا جا سکتا ہے اور تصوف کا بنیادی پیغام ہی مسالمت آمیز بقائے باہمی کا ہی ہے کہ جب آپ نے تذکیہ نفس کر لیا جب آپ اپنے نفس سے ہی گزر گئے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر بے آزار شخص کون ہو سکتا ہے صوفیہ سے بڑھ کر جب بے ضرر و بے آزار کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی تو ایسے میں مسالمت آمیز بقائے باہمی کے راستے میں کوئی چیز مانے ہو ہی نہیں سکتی کوئی رکاوت اس میں آ ہی نہیں سکتی بہرحال میرے کنکلوڈنگ ریمارکس زیادہ طویل نہ ہو جائیں اس لیے میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور سے رضا حیدر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے من کا بھی شکر گزار ہوں اور جتنے بھی عراقین غالب اسچوٹ ہمارے ساتھ ہیں اور جو بھی سامین اور ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں سب کا ایک بار شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہر ہفتے سپیر کے دن جو ہے ہمارے ساتھ جڑتے رہیے تاکہ ہم نئے موضوعات پر اس طرح کے خدبات لے کر کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں اور یہ انسانی اخدار کے پروپیگیشن میں اور اس کے ارسال و ترسیل میں ایک کوشش جو ہے وہ ہماری رہے اور اس سے خدا کریں کہ ہمیں کسی حد تک فائدہ حاصل ہو بہت پہت شکریہ